تو میرے برادرز ان سسٹرز یہاں پر یہ دونوں گلتیوں کے شکار اللہ کے حاصل نہ ہوئی ہے کیونکہ اس میں دنیا کا بھی نقصان ہے آخرت کا بھی نقصان ہے پہلی گلتی یہ ہے کہ ذریعے 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 اللہ کو پر بروسہ ہی نہیں ہے کچھ اللہ کا تو نام کہیں ہے ہی نہیں تو ایسا بھی گلتی میں نہیں پڑنا ہے ہم اللہ کو بھول کے کام نہیں کرتے ہیں اور میرے برادرز ان سسٹرز کیا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی کام اور کوئی مشن اور کوئی پرپس سامنے ہوتا ہے تو ایک انسان پر ٹینشن آ جاتا ہے سٹریس ہوتا ہے اب اس سیچویشن میں اپنے آپ سے پوچھو کیا میں نے اپنے اوٹ کو باند دیا یا نہیں باندھا کیا مجھے جو سٹیپس لینے تھے میں نے لے لیا لے لیا یا نہیں لیا لے لیا کیا کیا کرنا تھا سب کچھ کر لیے اب ٹینشن مطلب اب اللہ پر چھوڑو اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ تعالیٰ پر بندہ جب چھوڑتا ہے نا تو اللہ کو اتنا پسند ہی ہے اللہ کہتا ہے فہوا حزبو اللہ کہتا ہے میں ہی کافی ہوں تمہارے لیے اب اللہ کہتا ہے I'm enough for you تو اللہ پر چھوڑنا اللہ کو پسند ہے انسانوں کا اپوزٹ میٹر ہے انسانوں کو بولتا ہے نا چلو یہ چیز کا ٹینشن تم لو تو لوگ کہتے ہیں بھائی ہر چیز کا ٹینشن میں لو تو انسانوں کو ٹینشن لینا پسند نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ پہ جب چھوڑتے ہیں اللہ کو پسند دے یہ یہ عبادت ہے یہ یہ دل کی عبادت ہے کہ جس کے اندر انسان نے سب کرنا تک کر لیا میں نے جو باننے کا تھا میں نے سٹیپ 1,2,3,4,5 ساب بان دیا میں نے اپنے بزنس کو یا اپنے پروفیشن کو یا اپنی پڑھائی کو یا اپنے کام کو اس مقصد کو کلیرلی جیسے باننا تھا سب کچھ کر لیا اب ٹینشن کیوں لیے ہو اللہ پہ چھوڑو نا تم ٹینشن لوں گے تم کرنے والے ہو تو بھول گئے کیا کہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ نہیں ہے کوئی حرکت ناقوت سواء اللہ کی طرف سے حرکت اور قوت نہیں ہوتی ایک پتہ تک نہیں پلٹتا سواء اللہ کی مرضی سے تو پھر واضح بات ہے کہ ہم ٹینشن لے کے کیا کریں جب نہیں ہوتا کچھ بھی اللہ کی مرضی سے تو اللہ پہ ہی تو چھوڑو نا اور اللہ کو بہت پسند دے گیے اللہ اس کا بدلہ دے گا اس کا سواب ہے اور اگر نہیں کرتے تو پھر یہ گناہ ہے